الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا رسوله الكریب محمد وعلا علی وصحاب اجمعین اما بعد رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامیات میں فضان آروی آپ کی مزبان آئی ای آرو کی جانب سے آپ سب ہی خواتین کا استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ذاپتے کے مطابق گزشتہ مہینوں کی طرح بھی اس ماہ بھی پروگرام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی اس کے بعد میں پروگرام میں شرکت کرنے والی تمام خواتین کا خیر مقدم کرتی ہوں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتی ہوں اتنے ولولے جوش و جذبے اور حوصلے کے ساتھ آپ سب کا پروگرام میں شرکت فرما کر ہمارے پروگرام کو رونک بخشنا ہمارے لئے وعائی سے مسررت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بازو آپ سب کی شرکت کی قبولیت کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو عجر عظیم سے نوازے آمین معزز خواتین آج ہماری پروگرام میں جس انوان پر گفتگو ہوگی وہ انوان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور انوان کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئی ای آر او کی روحے روا اور صدر تقوی اسلامک سکول کی پرنسپل اس اہم مسئلے پر مفصل اور مدلل گفتگو کریں گی آئیے ہم اپنے پروگرام کی افتتہ بازابتہ قرآن مجید کی تلاوت سے کریں کیونکہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے گر تمی خواہی مسلمان زیستن گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جس با قرآن زیستن کہ اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو زندگی کا حصہ بنائے بغیر ممکن نہیں تلاوت قرآن مجید کے لیے میں سسٹر شمامہ ریاض کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور خوبصورت لبو لہجے میں تلاوت کلام اللہ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں سسٹر شمامہ ریاض اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا قلقتم النساء فقلقوهن لعدتہن اور احسل عدتہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا تخرجن إلا أن يأتین بفاحشة مبینة واتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهد ذو عدل منكم واشهد ذو عدل منكم واقیم الشهادة للہ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن یتقی اللہ یجعل له مخرجا ویعزقه من حیث لا يحتسب ومن یتوکل على اللہ فهو حسب إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا سُنَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب انہی آیات کا اردو ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر الفت خان کو سسٹر الفت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو قیرت آپ نے ساماقت فرمائی وہ تھی سورہ اقتلاق سورہ نمبر پیسٹ آیت نمبر ایک سے تین تک جس کا اردو ترجمہ ہے پناہ چاہتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے آیت نمبر ایک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو تعلق دینے کی تعلق دینے لگو تو ان کو عدد کے لیے تعلق دو اور تم عدد کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں مگر ہاں کوئی کھلی بے حیائی کرے تو اور بات ہے اور یہ سب خدا کی مقرر کیے ہوئے احکام ہیں اور جو شخص اللہ کے احکام سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ اس تعلق دینے کے بعد کوئی نئی بات تمہارے دل میں پیدا کر دے آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب وہ یعنی تعلق پائی ہوئی عورتیں اپنی عدد گزر جانے کے قریب پہنچ جائیں تو تم ان کو اختیار دو یا تو ان کو قائدے کے موافق نکاح میں رہنے دو یا قائدے کے موافق ان کو رہائی دو اور آپس میں سے دو موتبر شخصوں کو گواہ کر لو اے گواہوں اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے بنا کسی ریایت کے گواہی دو اس مضمون سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لئے پریشانیوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہے پورا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے جزاق ملو خیرن کسیرہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکہ جزاق اللہ خیرہ سسٹر آج کے متعین موضوع کا رخ کرنے سے پہلے میں اپنی تنظیم آئی ای آرو کا ایک چھوٹا سا تعرف دینا چاہوں گی آئی ای آرو یعنی اسلامی ایڈوکیشنل اور ریسرچ اورگنائزیشن اس تنظیم کا مقصد دعوت دین اور توحید کا پیغام عالم انسان تک پہچانا ہے یہ آرگنائزیشن امن پسند نوجوانوں کی ایک دعوتی تنظیم ہے جس کا مقصد دین حق کو عام کرنا اور غیر مسلموں کی بیچ پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب میں آج کے متعین موضوع کا روح کرتی ہوں ہمارا آج کا عنوان ہے طلاق سلاسہ حقیقت و پروپاگینڈا موجودہ حکومت کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد اسلام کے تئی نام نحاد مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کچھ اسلامی شریعت سے نہ آشنا اپنی جہالت و دہریت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تین طلاق کے مسئلے کو لے کر کچھ خواتین سپریم کورٹ کا سہارہ لیتی ہیں اور موجودہ حقومت کو ایک شوشہ مل جاتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا اور لوگوں کے دلوں میں مسلم پرسنل لوگ کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا چنانچہ مسلمان عورتوں کو ان کا حق دلانے کے نام پر سیاسی سرگرمی جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور اس مسئلے کو خوب اچھالا جاتا ہے حالانکہ اس مسئلے کو اچھال کر مسلم پرسنل لوگ اور اسلامی شریعت کو بدنام کرنے کی سازش کا سبب ہم خود ہیں کیونکہ ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے اسلام نے عورت کو مختلف نظریات تصورات کے محدود دائروں سے نکال کر بحیثیت انسان کے مردوں کے یقصہ درجہ دیا بلکہ عورتوں کو وہ مقام عطا کیا جو کسی بھی قدیم اور جدید تہذیب نے عورت کو نہیں دیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جنت ماں کے قدموں تلے قرار دے کر ماں کو معاشرے کا سب سے زیادہ مکرم و محترم مقام عطا کیا اسلام نے نا صرف معاشرتی اور سماجی کا کارنامہ ہے کہ ہوا کے بیٹی کو عزت و احترام کے قابل تسلیم کیا گیا اور مرد کے برابر اسے حقوق دیئے گئے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہی عورت کے عظیم شان کردار سے ہوتی ہے اس موضوع پر مکمل تفصیل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں سیر حاصل گفتگو کرنے کے لئے آئی ای آر ای 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 کرنے والی جو کی پیکر اخلاص محبت سرچش میں اخلاق و مروت ہیں مخصوص لب و لہجے مسہور کن آواز کی مالک ہیں اپنے سکول اور تمام دیگر مصروفیات کے باوجود آئی ای آر کے سرگر میں عمل رہنا اور ہم سب کی صلاح تربیت کرنا ہمارے لئے باعیس افتخار و مسررت ہے اللہ رب العزت نے آپ کی زبان میں ایسی حلاوت اور اخلاق میں ایسی سنجیدگی عطا کی ہے جو سامیات کے دل پر موسیع ہو جاتی ہے آپ کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو روشنی دکھانے کے مانند ہے اتنے سارے کمالات کی جامعہ نہایت ہی منکسر المزاج طویت کی حامل محترمہ اسمہ شمج صاحبہ سے نہایت ہی مہدبانہ التماس کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس اہم موضوع پر سیر حاصل باتوں سے ہمارے دل کی تشنگی کو بجھائیں قدم قدم پر بچھے ہوئے ہیں گلاب پلکوں کے قدم قدم پر بچھے ہوئے ہیں گلاب پلکوں کے چلی بھی آؤ کی ہم انتظار کرتے ہیں ونشہد أن محمد عبد ورسول اما بعد وقال اللہ تعال في القرآن المجید یا ایو النبی اذا تلقتم النساء فتلق هن لقدت هن وعص العد واتق اللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری وی سر لی امری و اہل اقدة من لسان يفقه قولی میری عزیز سامیات آج کے اس اجلاس میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع گفتگو بار بار آپ کے علم میں آ چکا ہے اور وہ ہے تلاق سلاسہ یعنی ٹرپل تلاق حقیقت و پروپیگنڈا کہ آپ خواتین کو بھی واقف کرایا جائے کی تلاق کے شرعی احکام کیا ہیں اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ تاکہ آپ ایسے وقت میں دوسروں کو بہتر سے بہتر رسپونس دے سکیں انہیں بتا سکیں تلاق کی حقیقت بھی اور پروپیگنڈا کی حقیقت بھی اسلام کا معشرتی نظام نہایت سیدھا سادھا اور بہت ہی آسانی سے امپلیمنٹ ہونے لائک نظام ہے اس میں نہ ہی کوئی قانونی ٹیڑ بیچید گیا ہیں اور نہ بے مطلب کے تکلفات اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اسلام وہ دین ہے جو بہت آسان ہے قرآن حقیم میں اسے اس طرح ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ ہر سورہ نمبر 22 آت نمبر 78 میں اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگیت ان پر نہیں ڈالی یعنی دین اسلام میں اور یہ دین اسلام نہایت آسان دین ہے اور آسانی کے لیے ہی اس کے حکامات ہیں اللہ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ بقرآن سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں یورید اللہ بکم اليسر ولا یورید بکم العسر اور اللہ کا ارادہ تم پر آسانی کرنے کا ہے تنگی کرنے کا نہیں یعنی یہ جو دین اسلام کے احکامات ہیں وہ سارے ہم پر آسانی کرنے کے لیے ہیں مشکل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہے تو پھر چاہے معاملہ نکاح کا ہو یا طلاق کا وہ بھی بہت آسان ہے اللہ سبحانہ وآلہ نے نکاح کو ایک بہت بابرکت ایک بہت معزز رشتہ بنایا ہے مرد اور عورت کے درمیان اور اس کو مضبوطی اور استحقام پہنچانے کے لئے بہت سارے ایک کام نازل کیے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بختہ میساق سے کیا گیا فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اکیس میں وآخد نمین کو میساق انغولیز دا اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں تو یہ جو نکاح کا رشتہ ہے وہ بہت ہی پختہ رشتہ ہے اور اس کو اور زیادہ خوبصورت بنانے اور مضبوط بنانے کے لئے بہت سارے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے رشتے کو خوشگواری سے گزارنے کے لئے شوہر بیوی کے دل میں علفت محبت مودت اور رحمت پیدا کر دی فرمایا سورہ روم سورہ نمبر تیس آت نمبر اکیس میں وَجَعَ لَبَئِنَكُم مَوَدَّتُم وَرَحْمَ اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی اور اس رشتے میں اتنی مٹھاس جال دی اور اس کو اتنا قریب کر دیا کہ اس کو لباس سے تعبیر کیا گیا شوہر کو بیوی کے لئے اور بیوی کو شوہر کے لئے مجھکور ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستاسی میں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو یعنی شوہر بیوی آپس میں اتنے نزدیک ہیں جس طرح جسم اور لباس کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح شوہر بیوی آپس میں اتنے قریب اتنے نزدیک ہیں یہ سارے تذکرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے شوہر بیوی کے رشتے میں مٹھاز بنائے رکھنے اور اسے پائیدار بنانے کے لئے یہ سب تذکرہ کیا اور کیونکہ جب بھی ایک خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے شوہر بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو اتنا ہی سماجی جو نظام ہے معاشرتی جو نظام ہے اتنا ہی مستحقم ہوتا ہے خاندانی رشتے اس کا سیدھا اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے تو وہ سوسائٹی کرائم فری ہوگی اور کرائم اگنس ویمن لوور سے لوور ہو جائے گا اللہ سبحان تعالیٰ نے عورت مرد کی جو فیملی بنائے اس میں ہیڈ آف دو فیملی قوام مرد کو بنایا اور قوام چونکہ مرد ہے اسے ایک عوضہ دیا گیا اس کے ساتھ بہت بڑی بڑی حقید یہ ہے کہ عورت کی بیوی کی خوبیوں پر فوکس کیا جائے اور خامیوں کو نظر انداز کیا جائے فرمایا خورانی حقیم میں سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انیس میں فرمایا کہ اور ان کے ساتھ حسن کے ساتھ گزر بسر کرو خوبصورتی کے ساتھ گزر بسر کرو اور چاہے وہ تمہیں ناپسند ہو تو بھی اور ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے ان میں خیر کثیر رکھ دیا ہو بہت ساری خومیا رکھ دیا ہو وَعَشِرُون بِالْمَعْرُوف وَعَنْتَكْرَهُ شَئِعًا وَيَجَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کثیرًا کہ تو مرد کو یہ تاقید کی گئی مطلب ریگیولر جو زندگی گزارنا ہے اس میں عورت کے خوبیوں پر فوکس کرو دیکھئے ہو سکتا ہے کسی کی بیوی بہت خوبصورت نہ ہو اس کے جھیل سی گہری آنکھیں نہ ہو جس میں شوہر کا ڈوب کے مر جانے کا دل کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے ناگن سے کالے لہراتے لمے بال نہ ہو ہو سکتا ہے وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہو وہ دین جانتی ہو وہ اللہ کا تقوی رکھتی ہو اور جب دین جانے گی تو بچوں کی پرورش کتنی اچھی کرے گی تو ایک اچھی ماہ ہے وہ زبان کی سخت ہو لیکن دل کی بہت نرم ہو بہت میمان نواز ہو سانس سر کا بہت خیال کرتی ہو تو کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں عورت کے اندر ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں ہر انسان خوبیوں اور خوابیوں کا مرقب ہے تو اللہ نے مرد کو حکم دیا کہ ان کی خوبیوں پر فوکس کرو ان کی خامیوں کو نظر انداز کرو تو کیا ہوگا زندگی بہت خوبی سے گزرے گی اور کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن حقیم میں سورہ نیسی سورہ نمبر جار آیت نمبر انیس وَعَشِرُهُنَّ بالمعروف اور ان کے ذات معروف طریقے سے گزر بسر کرو بہتر طریقے سے گزر بسر کرو فائن کرے تمہ چاہے وہ تمہیں ناپسند ہو تو بھی اور ممکن ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کسی ڈال دیا ہو تو اگر مرد خوبیوں پر فوکس فطری کمزوریاں ہیں اسے نظر انداز کرو مرد کو حکم دیا جا رہا ہے عورت کی فطری کمزوریوں کو نظر انداز کرو مسکور حدیث میں سعی مسلم جل نمبر چار کتاب الرضا سفر نمبر پچاسی چیارسی اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم عورتوں کے ساتھ اوپر والا ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تو بیٹھ ہو گے یعنی طلاق دے دو گے اور اگر ایسے ہی رہنے دو گے تو فٹ رہے گا معاملہ اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا نبی صلو اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مثال پسلی سے دے رہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے مزداز میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ آئیبہ ہی ہوتی ہیں ان کے اندر آئیب ہوتا ہے جیس تا کہ بعض لوگ اس حدیث سے سمجھ لیتے ہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے اندر کچھ فطری کمزور ہوتی ہیں آخر پسلی ٹیڑی ہوتی ہے تب ہی تو ہمارے نازوک آرگنز کو ہفاظت کرتی ہے ہارٹ اور ہارٹ اور لنگز کو کیج بناتی ہے ٹیڑے پند میں ہی اسے ہمیں فائدہ ملتا ہے تو اسی طرح عورتوں کے اندر کچھ فطری کمزور ہوتی ہیں مثال کی طور پر یہ بہت جذباتی ہوتی ہیں وہ بہت جلدی سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ بہت نازوک اور کمزور ہوتی ہیں ہاں بہت ڈیلیکیٹ نیچر کی ہوتی ہیں مرد کے مقابلے ڈیلیکیٹ نیچر کی ہوتی ہے تو اگر مرد چاہے گا کہ اسے گھر کام لے باہر کام لے سبزی بھی لائے بیل بھی جمع کرے تو ایسی کیسی کام چلے گا یہ ویسٹرن ورلڈ میں جو کیا جاتا ہے ورک لائک ڈاگ تو ایسی کام نہیں چلے گا عورت کی جو فطری کمزور ہیں یعنی وہ نازوک ہے تو اسے نزاکت سے ہنڈل کیا جائے اتنا ہی کام کا بوش جال جائے جتنا وہ بیئر کر سکے عورت کا دوسرا نام ہی ہے سنف نازوک تو سنف نازوک کو سنف نازوک کی طرح ہی کام لیا جائے اور ان کی جو جذبات ایس ساتھ ہیں جو بہت جلدی بگار جاتے ہیں اسے تھوڑا کنسیڈر کیا جائے تو اگر یہ سب کریں گے تو کیا ہوگا کہ از دواجی زندگی خوبصورتی سے گزرے گی یہ کچھ ہدایات تھی جو کسی بھی ڈسپیوٹ کے بغیر بھی گھر میں ہوتے رہنا چاہئے اب آپ غور کر یہ کہ اللہ اور رسول ہم خواتین کے لئے یہ کام مردوں کو دے رہے ہیں بڑی غلط فہمی رہتی ہے نا عورتوں کو کہ مرد کو قوام بنا دیا مرد کو لیڈر بنا دیا ہیڈ آف دو فیاملی بنا دیا ہمارا قیام کو ان کے انڈر میں دے رہے کہ آپ کی نزاکت آپ کی عزت آپ کا احترام قرآن حکیم نے جو دیا ہے دنیا کے کسی کلچر نے نہ کبھی دیا تھا اور نہ کبھی دے سکتا ہے وہ عزت دلائی اسلام نے ہم خواتین کو مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا آسانی سے ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو نارمل حالات میں یہ تاقید اللہ اور رسول نے کی لیکن اگر کوئی فتنہ کوئی فساد کوئی گھر میں گھڑ بڑ پیدا ہو جائے تو بھی طلاق سے پہلے کئی احکام دیئے کئی سٹیپس ہیں جو طلاق سے پہلے لینے چاہیے اگر انہیں سٹیپس میں کام کریں گے تو کسی بھی فساد پر بھی طلاق کی نووت نہیں آئے گی وہ سول ہو جائے گا اور اس میں سب سے بیلا سٹیپ ہے یا تدبیر نمبر ایک ہے مسکور ہے سورہ نیساز سورہ نمبر چار آیت نمبر چونتیس میں کہ انہیں سمجھایا جائے ان کی نصیحت کیا جائے اگر تمہیں ان عورتوں کی سرطابی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ سب سے پہلے کیا آرڈر دیا جا رہا ہے انہیں سمجھاؤ تو اگر عورت کچھ غلطی کر رہی ہے تو شوہر کو چاہیے اسے سمجھائے مان لیجیے بیوی کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ میرش زیادہ ڈال دیتی کھانے میں کیونکہ اسے میرش پسند ہے تو شوہر کو چاہیے اسے پیار سے سمجھا دے کہ مجھے زیادہ نہیں پسند ہے تو کھانے میں میرش کام ڈالا کرو مسئلہ حل ہو جائے گا اسے سمجھا دے تو تدبیر نمبر ایک ہے سمجھانا فَعِزُّو ہُن ان کو سمجھاؤ ان کو نصیحت کرو تو اگر شوہر بیوی کو سمجھائے گا کہ یہ مجھے پسند ہے یہ نہیں پسند یہ کرو یہ نہیں کرو تو کوئی بھی سمجھدار بیوی آسانی سے سمجھ جائے گی اور مسئلہ وہی پہلی تدیر پہ ہل ہو جائے گا ہو سکتے کسی کی بیوی اتنی سر پھیری ہو کہ اپنے husband کو دوسروں سے compare کرتی ہو کہ آپ ایسے میرے بیانر کو دیکھئے بہت ایسا اس کو دیکھئے اس کی طرح بنیے اب ظاہر بات ہے مرد کو آگ لگانے والی بات ہے تو اکسر بیشتر شوہر اس بات سے چڑھتے ہیں کہ انہیں دوسروں سے compare کیا جائے تو اگر بیوی کا سریک نہ پھیرا ہوا ہے کہ دوسروں سے compare کرتی ہے تو اسے شوہر کو چاہیے کہ اسے سمجھائے اسے سمجھائے تو ایسا خوبیوں پہ فوکس کرے اور خامیوں کو نظر انداز کرے خوبیوں پہ فوکس کرے گا تو کیا ہوگا کہ زندگی میں بہت ساری خوش رہیں گے سٹیبلیٹی رہے گی لیکن اگر خامیوں کو بہت زیادہ اپھارا جائے گا تو روز آنا کی لڑائی لگی رہ گی ان کیس مسئلہ حل نہیں ہوتا سمجھانے سے بیوی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اگلا سٹیپ جو بتایا گیا ہے سورہ نیسہ سورہ نمبر چار آیت نمبر چوتیس میں تو انہیں بستر میں تنہا چھوڑو یعنی کوئی بیوی ہے اسے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آرہی تو اب سمجھاتا رہتا ہوں مگر تم نے سمجھتی مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا وہ اپنا بستر الگ کر لے تو بیوی اگر ذرا سبھی احساس رکھتی ہوگی تو وہ کیا کرے گی وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی اور شوہر کی بات مان لے گی مثال کی طور پر کوئی بیوی ہے بہت خرچی لی ہے اور شوہر کمال ناحق طریقے سے خرچ کرتی ہے چھپا چھپا کر اپنے مہکے والوں پر خوب بڑھاتی ہے ہوتی ہے نا آردک خواتین کی ہاں کی نہیں ہاں شوہر کی کمائی شوہر کے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بڑی بریشانی ہوتی ہے لیکن اپنے مہکے والوں پر خرچ کرنے کے لئے وہی عورت بہت فرراخ ہو جاتی ہے مہنگے مہنگے گفٹ دیتی ہے اپنے مہکے والوں کو اور سوچرال والوں کو جو گھر میں پرانا رکھا ہو وہ اٹھا کے تو اب شوہر کو یہ چیز اچھے نہیں لگتی کتنا پرداش کرے گا کوئی ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ اور 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 شاپنگ کرتی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سلی پی سنا رکھتی ہو پیلا گندہ رکھتی ہو یہ چیز مالی شوہر کو پستن نہیں آتی اور اسے وہ ریپیٹیڈلی سمجھا رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہی ہے تو شوہر اب دوسرا سٹیپ لے اور اسے بستر میں الگ چھوڑ دے اس کے ساتھ نہیں سوئے تو احساس رکھنے والی بیوی کے لئے کافی سبق ہے وہ سٹیپ نمبر ٹو پہ سمل جائے گی اور وہ شوہر کی بات مان لے گی اگر یہ تدبیر نمبر دو سے بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا تو تیسری تدبیر بھی موجود ہے وہ بھی سورہ نیزہ سورہ نمبر چار آج نمبر چوتیس میں آگے ہے تو انہیں مار بھی سکتے ہو اب چوک گئی ہوں گی آپ لوگ اجازت دے دی گئی بہن کہا گیا تو بس شوہر بیلٹ نکالے اور دھونائی کر دے یا تو کوئی بھی ٹنڈا لے اور دھولائی کر دے دھولائی کرنے دھونائی کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے بہت ہلکی مار ماری جا سکتی ہے بہت ہلکی مار اور اس کی کافی گائیڈ لائنز ہیں حدیث میں مثال طور پر صحیح مسلم جل نمبر تین باب حجت نبی صفر نمبر دو سو پچاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے فرمایا فَدْرِبُ هُنَّ دَرْبَن غَيْرَ مُبَرْرِ پس تمہیں مارو لیکن اس طرح نہیں کہ سخت اور تکلیف دے ہو یعنی اتنی زور سے نہیں مارنا ہے کہ بہت سخت ہو جس میں کوئی نشان آجائے یا ہڈی پسلی توڑ کے لولی لنگڑی بنا کے کنارے بٹھا دے یا جسم سے خون نکل آئے اتنی سخت مار نہیں مارنا ہے داڑ توڑ کے رکھ دے اتنی سخت نہیں مارنا ہے بلکل ہلکے سے دو چار ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے اور ہاتھ مارنا کہاں پہ اس کی بھی گائیڈ لائن ہے اس کی بھی رہنمائی کی اللہ کی رسول نے مسکور ہے سنن ابود آود جل نمبر دو کتاب نکاح باب نمبر 119 حدیث نمبر 375 اللہ کی رسول نے فرمایا وَلَا تَذْرِبِل وَجْ اور چیرے پر مات مارو اور نہ انہیں بُرَا بھلا کہو اور انہیں الگ نہ کرو اللہ یہ کہ آلہیت گی گھر کے اندر ہو تو یہ تاقیت کی گئی کہ چیرے پر نہیں مارنا ہے بُرَا بھلا نہیں کہنا ہے اس کے مائکے والوں کو گالی یلوز نہیں کرنا ہے اور بھر سے بھگا نہیں دینا ہے بلکہ گھر کے اندر ہو نہیں چھوڑ نہیں دینا یہ ساری ہدایات دی گئی ایک مارنے کی پرمیشن دینے پر اب یہ سمجھ کیجئے گا کہ آپ کی عزت نفس کو ٹیس پوچھتی اصل میں یہ ڈھیٹ عورتوں کے لئے ہے کچھ عورتیں ہوتی ہے نا بینہ ایک دو ہاتھ خائص تمجھتی نہیں ہے ایک دو ہاتھ لگا جی جاتا ہے تو جلدی سمجھ جاتی ہیں یہ ڈھیٹ عورتوں کے لئے ہے جو سٹیپ نمبر وان ٹو پہ ٹری پہ نہیں سمجھی سٹیپ وان ٹو پہ نہیں سمجھی غیرت ہے اسے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ بے پردی کی کرے بے ہجابی کرے وہ سمجھ جاتا ہے نہیں سمجھتی بستر میں الگ کرتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا تو پھر وہ اسے دو ہتھ لگا سکتا ہے تو اس سر کے ایکسٹریم کیسز میں کسی کی بیوی اتنی نافرمان ہوتی ہے کہ بینہ شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے شوہر بار بار منہ کرتا ہے کہ میں اسے پوچھ کر کہ جایا کرو اور میری پسند کی جگہ جایا کرو جہاں اسے پسند نہیں مان نہیں جا کرو تب بھی وہ نہیں مانتی تو پھر ایک دو ہات کھا سکتی ہے یہ چلے گا کیونکہ وہ کچھ لاتو کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے تو اگر عورت کے اندر غیرت ہے تو اس سٹھے پہ سمل جائے گی اور تلاقی نوبت نہیں آئے گی ان کیس یہ تین تدبیریں لینے کے بعد بھی معاملہ سٹل نہیں ہوتا ہے دونوں کے آپ جو افتراق ہے جو جھگڑا ہے وہ عورت کے متعلقین میں سے اور ایک حکم عورت کے متعلقین میں سے مقرر کرو وَيْن يُرِيدَ اصلاحاً يُوَفِّق اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے سلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا اب اگر شوہر بیوی نے میوچوالی بہت کچھ کر کے دیکھ لیا نہیں سٹیٹل ہو رہا ہے تو اب اللہ تعالی کا حکم ہے فریق سالیس بٹھاؤ ایک حکم ایک arbitrator یا پنچ مرد کے فیملی میں سے اور ایک arbitrator یا پنچ ایک حکم عورت کے متعلقین میں سے بیٹھیں دونوں اور وہ آپس میں سلح کرا دیں مثال کی طور پر اگر عورت مرد آپس میں نہیں سٹیٹل کر رہے ہیں جب بھی وہ لوگ بات کرتے ہیں بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے اور ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پاتے تو حکم جب بیٹھیں گے درمیانی بات کریں گے اور اسے کہیں گے نہیں تمہاری ایڈی مان آسان ہو جائے گا تو ممکن ہے اس سٹیج پر آ کر بھی رشتہ بج جائے اور دونوں پھر سے خوش آل نارمل رہنے لگے اور واقعی ایسا ہوتا ہے اس سٹیج پر آنے کے بعد اس سٹیپ کو لینے کے بعد کئی رشتے پھر سٹل ہو جاتے ہیں تو یہ تدبیریں ہیں تلاق سے پہلے لینے کی اس کے بعد سٹیلمنٹ نہیں ہوتا تب تلاق کا نام آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ ریوائز کریں گے کیا تدبیریں لینا ہے تلاق سے پہلے پہلے تاکہ ہم اپنی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ ہمارے رب نے ہماری حفاظت عزت احترام کرو اور ان کی فطری کمزوریوں کو کنسٹیٹر کرو ان کی فطری کمزوریوں کو نظر انداز کرو یہ نارمل حالات میں بینہ ڈسپیوٹ کے بینہ لڑائی جھگرے کے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی گھڑ بڑ ہو جائے تو اس کے بعد یہ چار چار سٹیپ لینے کے بات تلاق کی بات ہونی چاہیے چار چار سٹیپ نمبر ایک سمجھاؤ نمبر دو نہیں سمجھتی تو انہیں بستر میں الگ کرو نمبر تین اس سے بھی نہیں مانتی تو پھر کیا کرو ان کو تھوڑا سا مار بھی سکتے ہو اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو نمبر چار یہ کی حق من فیصلہ کریں arbitrators مل کر سٹل کرا دیں یہ چار سٹیپ کسی بھی گڑھ بھر کے پیدا ہونے کے بعد چار سٹیپ لینا ہے یہ چار بھی ناکام ہو گئے اگر کوئی کام نہیں آیا یعنی وہ دونوں اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کر رہے ہوتا مزاج الگ فکر الگ سوچ الگ مینٹل لیول بہت ڈیفرنٹ ہے نئے رہ پار ایک دوسرے کے ساتھ تو اسلام نے طلاق کا راستہ کھلا رکھا ہے اور یہ طلاق بھی ان کو پاکیزہ زندگی بستر کرانے کے لئے ہے کیونکہ جب دو شوہر اور بیوی اس انداز میں رہیں گے رہ پائیں گے روز آنے کی لڑائی روز آنے کی بدزبانی روز آنے کی گالی کو ممکن ہے تو جب ایک دوسری ساتھ نہیں رہ پائیں گے تو اخلاق کی حدوں کو پار کریں گے ہی کریں گے تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ دونوں لوگ پاکیزہ زندگی بستر کریں اخلاق کی حدوں میں رہ کر اگر الگ ہونا ہی ان کی پاکیزہ زندگی یاد رہے یہ جائز چیز میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو دعود جل نمبر دو کتاب الطلاق باب نمبر ایک سو ایک تیس حدیث نمبر چار سو گیارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابقض الحلال الی اللہ الطلاق اللہ کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ شئر طلاق ہے یہ جو طلاق ہے جائز تو ہے مگر سب سے زیادہ قبیح چیز ہے جو جائز ہے یہ ایک ایسے آپریشن کی طرح ہے جس تکلیف تو بہت ہوگی لیکن مرز کا علاج وہ ہی ہے تو اب وہ آپریشن کرانا پڑتا ہے نا اور پھر اس بہت میں شفہ ہو جاتی ہے تو یہ بلکل اسی سرجری اسی آپریشن کی طرح ہے طلاق لیکن آپ یہ سوچئے کہ اگر طلاق نہ ہو تو کیا ہو جیسا کہ دیگر مذہب میں کئی انڈیان کومیونیٹیز ہیں کئی ایسے مذہب ہیں جہاں پر مذہب کے حوالے سے طلاق نہیں ہے وہ طلاق نہیں خریشن چورج طلاق کو ریکنیز نہیں کرتے ڈیووز ریکنیز نہیں کرتے اور ہندوزم میں کتاب کے حوالے سے طلاق نہیں ہے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ہندوز میں یہ رائج تھا کہ دولی آئی ہے ارثی جائے گی تو کئی مذہب میں طلاق نہیں ہندو میری جائے جو 1955 میں بنا اس کے اندر میں ڈیووز لیتے ہیں بدیس ہندوز اور کتھلک کرشنز اور جینز یہ ہندو میری جائے کی اندر میں نے طلاق دیا جاتا ہے نہ کہ انکہ مذہب ریکنیز کرتا ہے طلاق کو اب جب طلاق نہیں ہوگا تو زندگی کسی کنیز نہیں کرتے تو اسلام نے یہ طلاق قرار تک کھول کر بھی خواتین پر بھی مردوں پر بھی بڑی رحمت کا حکم دیا ہے کی نہیں بات صحیح کہہ رہے گلت کہہ رہے گلت کہہ رہے تو بولیے گا بات درست ہے اب طلاق کو جائز قرار دے دیا گیا پھر بہت نیوڈ ڈیٹیلز کے ساتھ موجود ہیں پہلی بات ہوئے کہ طلاق دی جائے تو حالت تُہر میں دیا جائے پاکی کے زمانے میں in the pure state مطلب menstruating woman کو نہ دیا جائے حالت has میں طلاق نہ دی جائے pure state میں دیا جائے پاکی کے بھی وہ زمانے میں جس میں چکا ہے تو بھی نہیں دی پیور state میں دی دی اور انٹر کوش کرنے سے پہلے دی دی اللہ تعالی نے فرمایا قرآن حقیم میں طلاق سورہ نمبر پیسٹ آیت نمبر ایک میں جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدد کے لئے دو اور عدد کو شمار کرو ٹھیک ٹھیک تو عدد کے لئے طلاق کب ہوگا عدد کا ٹھیک ٹھیک شمار کب ہوگا جب پاکی کا زمانہ ہو جب حالت حیز میں ہوگی عورت تو عدد صحیح سے شمار کیسے ہو پائے گی اور عدد تین حیز ہے تو اس کو پہلا مانا جائے گا اگلے کو پہلا مانا جائے گا عدد کا شمار ٹھیک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اور عدد کے پاکی کے زمانے کے شروعات دور میں پیور سٹیٹ کے بلکل انیش سٹیج میں دینا چاہیے بینہ انٹر کوش کرے اب اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا کی منس تلاغ نہیں دینا چاہیے اب آپ سائنس کی مدد لیں گے تو عورت سانی سمجھ میں آئے گا پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب عورت حالت حیز میں ہوگی تو اس کا شوہر اس سے ہم بستر نہیں ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا ممکن ہے کہ اس کے مزاج میں کچھ خفگی ہو اس کے مزاج میں کچھ تلخی ہو وہ نورمل نہ نہیں 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 ہے کیونکہ مرد تھوڑا سا ڈسٹورپ ہے وہ انٹر کو سنہیں کر رہا ہے تو وہ فری نہیں فیل کر رہا ہے تو ہو سکتے مطلب ڈیریٹیٹ ہو کے تلاغ دے دیں تو ڈیریٹیٹ ہو کے دینے کی چیز نہیں ہے پلان کر دینے کی چیز تو منہ کر دیا گیا حالتی ہیلز میں تلاق نہیں دینا ہے دوسرا سیزن اور ایک کی پوائنٹ آف یو سے بھی نکلتا ہے اور جب حالتی ہیلز میں ہوتی ہے تو وہ بہت وہ بہت بہت اندر کچھ ہرمون چینجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی تو ڈسٹورپ جاتی ہے اور اس ڈسٹورپ کو میڈکل سائنس پری میشل سینڈروم پی ایمیس کے نام سے جانتی ہے پی ایمیس کیا ہوتا ہے پری میشل سینڈروم یہ فیزیکل ایموشنل سیکھولوجیکل ڈسٹورپ اور موڈ ڈسٹورپ انسز کا کمبینیشن ہے اور اویلوشن کے آدھے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے یعنی میشل پیریٹ کے آدھے گزر جانے کے بات آدھے سائیکل کے بات سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے کئی فیزیکل سیمٹمز ہونے کے ساتھ کئی سائیکل سیمٹمز بھی ہوتے ہیں اچانک موڈ بدل جانا اینگر بہت گزتا آنا ایڈیٹی اوور سینسیٹیویٹی اور انزائیٹی اور ڈپریشن یہ سارے سیمٹمز ہوتے ہیں پی ایم ایس کے تو اور ایون پی ایم ایس کا ایک بہت سیویر فارم بھی موجود ہے پی ایم ڈی ڈی کہتے ہیں اس کو تو پی ایم ڈی ڈی جو ہے وہ اور سیویر فارم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے عورت کے انزائیٹی اور تینشن بہت زیادہ پڑ جاتی ہے وہ چیف سکتی ہے چلا سکتی ہے بات بات زیادہ گصہ کر سکتی ہے تو یہ جو پی ایم ڈی ڈی ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ تینشن میں آ سکتی ہے کم عورتوں میں ہوتا ہے بھٹ ہوتا ہے تو یہ پی ایم ایس اور پی ایم ڈی کی وجہ سے منا کر دیا گیا کی اس ٹائم پہ چونکہ عورت نورمل ہے اللہ اللہ تمہارا خالی کے بہتر جانتا تو وہ نورمل فیل نہیں کری ہے وہ غلطی کے چانسے زیادہ ہیں تو اس ٹائم پہ طلاق دینا ہی نہیں ہے تو حالتیں تو ہر میں ہی دینا ہے پیور سٹیٹ میں دینا ہے جب سب کچھ نورمل ہو اور پیور سٹیٹ میں بھی بینہ انٹرکورس کے دینا ہے اب اس کی حکمت آپ کو بہت سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اگر تاہیر تو ہے عورت تاہیر پیور سٹیٹ میں ہے لیکن انٹرکورس ہو چکا ہے تو کنسیون کا کنفیوزن ہو جائے کہ کہ وہ پریگننٹ تو نہیں تو ایسی حالت میں دینا ہے کہ پریگننسی کا کوئی چانس نہ رہے اور عورت پاک رہے اور اسے طلاق دیا جائے اور یہ طلاق اس طریقے پر یہ گائیڈ لائن ہے طلاق کی اور یہ ایک ہی طلاق دیا جائے ایک وقت میں صرف ایک طلاق یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کی طلاق کے تین الفاظ استعمال کیے بغیر طلاق پڑتی ہی نہیں نافذ ہی نہیں ہوتی یہ سیرے سے کوڑی غلط فہمی ہے ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ ایک سی زیادہ طلاق نہیں دینا چاہیے غلط ہے گناہ ہے حرام ہے منع ہے ایک بس فل سٹوپ طلاق پڑ گئی طلاق نافذ ہو گئی ایک بار میں ایک ہی طلاق تو جب ایک ہی طلاق سے وہ مقصد حل ہوتا ہے جس پہ تین بار بولا جاتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تین بار بولنے کی ایک ہی بار طلاق بولنا چاہیے عورت کو صرف ایک لوگوں کو گواہ بنا لینا چاہیے طلاق کے وقت فرمای اللہ سبحان تعالی سورہ نمبر 65 آیت نمبر دو میں واش شدو اور گواہ کر لو دو عدل من کو دو صاحب عدل لوگوں کو گواہ کر لو دو صاحب عدل لوگوں کو طلاق کے موقع پر دو لوگوں کی گواہ ہی کیا ہے اور اس کے کیا احکام ہے طلاق عدد کے مطالق اللہ سبحان تعالی نے فرمایا پرانے حقیم میں سورہ باقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 228 میں اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو تین حیز تک روکے رکھیں یعنی طلاق کی عدد ہے تین حیز تری منشل سائیکلز اور اس عدد کے جو احکام ہیں وہ یہ کہ عورت دوران عدد جبکہ اسے پہلی طلاق دی گئی ہے دوسری طلاق دی گئی ہے دوران عدد وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی دوران عدد اس کا نان نفقہ مینٹیننس کا ذمہ شوہر کا ہوگا شوہر پورا خرچ اٹھائے گا عدد کے درمیان اور یہ کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدد گزارے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیات نمبر ون میں اور نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں یعنی دوران عدد جب عورت کو ایک طلاق دو طلاق دی گئی ہے تو وہ عدد اپنا تین میشنل پیریڈ وہ اپنے گھر میں شوہر کے سامنے اسی چھت کے نیچے گزارے یہ اللہ کا حکم ہے لیکن اس حکم کی بہت خلاف ورزی ہو رہی ہے دیکھئے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ عورت طلاق کی عددت شوہر کے گھر میں گزارے تو اس کی کیا حکمتیں اس پہ غور کریے گا دیکھئے پہلی طلاق کو دوسری طلاق وہ رجائی کہلاتی ہے وہ ریوکیبل ڈیوورس ہے شوہر کا حق رجوع کرنے کا باقی رہتا ہے وہ دورانے عدد یہ تین منشل پیرٹس کے درمیان میں تین مہینے کے بیچ میں وہ چاہے تو عورت کو واپس رجوع کر سکتا ہے اور دونوں پھر سے میان بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں اب رجوع کرنے کے جو فائدے ہیں رجوع کرنے کے جو امکانات ہیں وہ بڑھتے ہیں کہ ایسے جب عورت گھر کے اندر رہے مان لیجے ایک انسان نے اپنے بیوی کو طلاق دیا ایک طلاق دیا وہ گھر میں ہے کسی بات پہ دیا تھا پھر وہ بات آئی گئی ہو گئی اب وہ گھر میں بیوی کو دیکھ رہا ہے ہو سکتے وہ بہت خوبصورت ہو اس کے حسن میں الہت جائے اور پھر سوچے کہ مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے یا ہو سکتے اندر کوئی اور بہت خوبیاں ہو وہ کھانا اچھا بناتی ہو اس کے کھانے کا وہ ٹیسٹ ملے پھر وہ سوچے کہ نہیں میں اس نہیں چھوڑ سکتا یا تو وہ بہت پور اخلاق ہو اس کا اخلاق دیکھ کہ وہ متاثر ہو جائے کہ ارے یہ میں کیا کرنے والا تھا یہ میں کس کر سکتا ہے اور یہ ساری حکمت ہے تب ہی بہت آسانی پوری ہو سکیں جب کی عورت شوہر کے گھر میں ہو اگر عورت شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو پھر بیچ میں بہت سارے لوگ پڑ جاتے ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں پھیلاتے اور لڑکی کے گھر والے کہیں گے تمہارے شوہر نے یہ کیا یہ کہا اب عورت بہت زیادہ اور گستہ ہو جائے اور سے بات کرنا پسند نہیں کرے اور لڑکے کے گھر والے اس کو بہکائیں گے کہ تمہاری بیوی ایسی ایسی اور بیسی خبردار تم فون نہیں کرنا اس کا فون آنے دینا اور فون نہیں کرنا تمہیں اپنی عزت کی برواہ ہونا چھے وہ بھی ایگو میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے میں فون نہیں کروں گا تو یہ اب ایک طلاق ہوئی ہے رجوع ہو سکتا ہے مگر ادھر سے خیشتان ادھر سے خیشتان پل ملا کے وہ دونوں ادھا پیریٹ گزار دیتے ہیں اور رجوع نہیں کرتے لیکن عورت اگر گھر میں رہے گی تو ایک دوسری کی اچھائی انہیں دیکھنے کو ملے گی پھر انہیں لگے گا نہیں ہم لوگ ساتھ میں رہ سکتے ہیں تو رجوع کے chances بڑھ جاتے ہیں اس لئے عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے وہ ہی پر رہنا چاہیے جہاں پر اس کا شوہر ہے اور رجوع کی احکام اچھی درست سمجھ لیجے جب پہلی طلاق دی گئی ہے تو شوہر کو رجوع کا پورا حق حاصل ہے وہ بینا دوسرے نکاح کے بینا کسی کمپنسیشن منی کے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے وہ طلاق کو ریٹورن کر سکتا ہے یہ ریٹورنیبل ڈیووز ہے یہ ریبوکیبل ڈیووز ہے فرسٹ ڈیووز جو ہے یہ رجوعی طلاق ہے اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے جب تک کی عدد نہیں گزر جاتی تیسرہ حیز نہ آجائے تب تک کیا جا سکتا ہے اور پہلی طلاق پر مان لیجئے پورا پوری عدد گزر جاتی ہے تو پھر یہ طلاق رجائی نہیں بچتی بائن ہو جاتی ہے یہ ار ریووکیبل ڈیوورس ہو جاتا ہے اب عورت مرد سے جدا ہو جاتی ہے تو ایسی طلاق جب جو ایک طلاق دی گئی ہو اور توہر میں دی گئی ہو اور ایسے توہر میں جس میں جمعہ نہ کیا گیا ہو سو سمجھ کر دی گئی ہو اس طلاق کو طلاق سنت کہتے ہیں طلاق احسن کہتے ہیں اور یہ مذکور ہے مقنی ابن تدامہ جل نمبر چار صفحہ نمبر اٹھانوے میں کہ عورت کو طلاق ایک طلاق دی جائے اور حالت توہر میں دیا جائے جب جمعہ نہ کیا گیا ہو تو یہ طلاق سنت کہلاتی ہے اور عدد گزر جائے یہاں تک کہ عورت اس سے الگ ہو جائے یہ طلاق سنت کہلاتی یہ طلاق احسن کہتے ہیں اس کو بیسٹ طلاق یہی اسلام کا ریکومنڈیشن ہے اس وے میں طلاق ہونا چاہیے اور دوسری طلاق میڈل کٹیگری کی طلاق ہے اسے طلاق حسن کہتے ہیں کہ ایک طلاق دیا ایک توہر گزر گیا فرس منسز آیا دوسری طلاق دیا پھر سیکنڈ منسز آیا تیسری طلاق دیا اس طرح سے تین مہینے میں وہ لوگ الگ ہو گئے یہ طلاق حسن کہلاتی ہے میڈل کٹیگری کی طلاق اور تیسری طلاق ہے طلاق بدات تین طلاق ایک بار میں دینا طلاق 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 یہ طلاق بدات کہلاتا ایک سنگل سیٹنگ میں ٹرپل طلاق یہ طلاق بدات کہلاتا ہے اور طلاق بدات گناہ ہے منہ ہے حرام ہے جرم ہے مرد گناہ گار ہوتا ہے جب عورت کو ایک طلاق دیتی گئی اور اس کی عددت گزر گئی پھر چار چھے میں نے کے بعد ان دونوں کو خیال آیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں مرد کو کوئی بھی چیز دیکھ کے خیال آیا مانلی بچوں کی خرابی ہو رہی ہے تو سوچے کہ نہیں میں اس کے ساتھ رہنا چاہیے مجھے بچوں کو شیلٹر ملے ماں باپ دونوں کا پیار ملے کسی بھی وجہ سے ایک طلاق دی گئی مرد کو خیال آتا ہے کہ وہ عورت اسے پھر سے چاہیے تو دوسرے نکاح کا راستہ کھلا ہے وہ پھر سے نکاح کر سکتے اگر ات طلاق دی گئی ہے ادد بھی گزر گئی ہے چار چھ مینہ سال دو سال باس سال بھی گزر گیا ہے پھر بھی وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں لیکن نیا نیا مہر پھر سے نکاح ہوگا نہ روکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآنی حقیم میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آت نمبر دو سو بات تیس میں اور جب عورت کو طلاق دی گئی ہو اور یہ دونوں الگ ہو جائیں اددت عورت پوری کر لے اور پھر دونوں آپس میں شوہر بیوی نکاح کرنا چاہیں اب دوبارہ وہ عورت کو اپنا آنا چاہتا ہے اب بائکے والے آڑے آ جاتے ہیں خبردار اس ضلیل انسان کا نام ہمارے گھر میں لیا تو اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کہ آپ پھر اس ہی ساتھ رہنا چاہتی ہو اس کو بھول انہ بھول رہی ہو دنیا بھار کی باتیں کہہ کر لڑکی کو روک دیا جاتا ہے کہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے جت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر دونوں میں اچھوالی پھر سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ولی بھی انہیں نہ روکے چپچاب انہیں نکاح کرنے دے دو اور جب اس نے دونوں جمعہ نہ کیا ہو تب دو اور ایک طلاق دو ایک طلاق دینے کے بعد عدد پیریٹ ہے تین تین مہینہ سوچنے کے لئے کہ اگر گصے میں طلاق دی تھی یا بہت نادانی میں دی تھی تو سوچنے کے لئے تین مہینہ ہے سوچو 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 کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دونوں شوہر بیوی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور سوچیں ذرا کی رجوع کیے بگایر ایک گھر میں کیسے رہ پائیں گے شوہر کے گھر میں بیوی ہے اور شوہر اسے ٹچ نہیں کر سکتا اب سوچیں اپنی بیوی نظر کے سامنے گھوم رہی ہو اسے بینہ ٹچ کرے تو رجوع کے چانسز کتنے بڑھ جاتے ہیں تو اگر عددت نہیں پوری ہوئی ہے تین مینسز ابھی نہیں پورا ہوا ہے تو رجوع کر سکتے ہیں رجوع تین مینے میں دماغ ٹھیک آنے پر نہیں آیا تھا گزر گیا ٹائم عددت پوری ہو گئے چونکہ ایک ہی تعلق تھی تو پھر سے نکاح کر سکتے ہیں ایک اچھی طرح سے سمجھ میں آرہے ہیں ہم اپنی بات سمجھ آنے میں کامیاب ہیں ہم بار بار آپ کو ریپیٹ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ عام طور پر خواتین کو تلاق کے بارے میں جو ایک شریعت کے وہ پتا ہی نہیں ہوتے ٹھیک سے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتی ناسی بھواتین بلکی مرد کو بھی نہیں پتا ہوتے تو ہم تو چھاتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر طلاق کا پورا شرعی طریقہ اعلان کر کے بتانا چھے جس کو کبھی بھی طلاق کی نوبت آئے تو ایک طلاق دے اور تین منشل پیریٹ کے اندر رجوع کرنے کے چانس رجوع کر سکتا ہے اپنے گھر میں رکھے رجوع کر لے تو ایل 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 نہیں کرتا ہے تو عدد گزرنے کے بعد نکاح کا راستہ کھلا ہے اس ساری چیز نکاح کے موقع پر بتور خاص بتانا چاہیے تو یہ تو ہو گئی ایک طلاق ٹھیک سمجھ میں آگیا دوسری طلاق دوسرے موقع پر دینے کے لئے ہے مان لیجے کہ پہلی طلاق دیدی شوہر نے اور رجوع کرنے کے ٹائم پر اددہ پیریڈ میں اس نے رجوع کر لیا دونوں ساتھ میں رہنے لگے یا اددہ پیریڈ گزر گیا دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لیا دونوں ساتھ میں رہنے لگے اب یہ دوسری بار دونوں ساتھ میں رہنے لگے اب پھر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے پھر کوئی dispute ہوتا ہے تو مرد دوسری بار طلاق دے دیتا ہے میں نے تجھے طلاق دی دوسرا طلاق ٹھیک ہے مرد دوسری عددہ پیریڈ میں شوہر بیوی کو واپس لے سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے یعنی جس طرح پہلی طلاق میں یہ دونوں عددہ پیریڈ میں رجوع کر سکتے تھے گھر میں دوسری طلاق میں بیوی عددہ گھر میں گزرے شوہر کے گھر میں دوسری طلاق پہ بھی عددہ پیریڈ میں رجوع کیا جا سکتا ہے اگر عددہ پیریڈ گزر جائے تو پھر بھی وہ کچھ مہینے کچھ سال کے بار وہ دوبارہ نکاح پھر کر سکتا ہے دوسری بار نکاح کیا تھا اس نے ایک طلاق کے بار اور یہ تیسری بار پھر سے نکاح کر سکتا ہے تو یہ کیا ہے کہ رجوعی طلاق ہے یہ دو بار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حقیم میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آت نمبر دو سو انتیس میں یہ طلاق دو مرتبہ ہیں یا تو بھلائی کے ساتھ واپس لے لینا ہے رجوع کر لینا ہے یا تو حسن کے ساتھ چھوڑ دینا ہے یہ دو بار کی طلاق ہے دو بار کی پرمیشن ہے کہ اگر طلاق دی ہے پہلی بار پھر رجوع کر لیا پھر دوسری بار دی پھر رجوع کر لیا تو یہ رجوع کرنے کے چانسز جو ہیں اب ختم ہوئے دوسری طلاق پہ رجوع ہو سکتا ہے یا تو پھر تیسری بار نکاح ہو سکتا ہے تو یہ جو طلاق ہیں یہ دو مرتبہ ہیں اچھی طرح سے سمجھ لیجے پہلی طلاق ہوئے ادھا پیریٹ میں رجوع کر لیا پھر گست آیا پھر دوسری طلاق دیا پھر بھی ادھا پیریٹ میں رجوع کر وہ بہت سو سمجھ کر مرد کو دینی چاہیے کیونکہ جو تیسری طلاق ہوتی ہے وہ رجوع نہیں ہوتی ہے طلاق لفظ نکلنے کے ساتھی موسے وہ بائن ہو جاتی ہے بلکہ مغلزہ بائنہ ہوتی ہے absolute irrevocable divorce ہوتا ہے absolute divorce irrevocable divorce تیسری بار جب مرد طلاق دے دے گا دو بار رجوع کر چکا تیسری بار پھر dispute ہو گیا پھر جب تیسری بار طلاق بول دے گا تو کیا ہوگا اب عورت اسی بل اسے الگ ہو گئی اب وہ رجوع نہیں کر سکتا باد اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے تیسری بار طلاق جو ہے وہ irrevocable ہے اسی لیے تیسری بار طلاق دینے سے پہلے مرد کو لاکھ بار سوچنا چاہیے کہ رجوع کے چانسز ختم ہو جائیں گے اور تجدید نکاح بھی نہیں ہو پائے گا اللہ یہ کہ ایک صورت بچتی ہے جس کا ذکر پرانی حکیم میں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو بار 230 میں کہ اگر عورت کو تیسری بار طلاق دی گئی اور وہ تو پھر وہ اس سے الگ ہو گئی وہ اس سے جدہ ہو گئی لیکن اب یہ مرد کے پاس واپس نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرے اور پھر وہ اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کے باہن مل جانے میں کوئی گناہ نہیں بس ایک کنڈیشن بچتی ہے تیسری طلاق بھی ہو گئی اس کے بعد رجوع تو ہو ہی نہیں سکتا عددہ پیرت گزر جاتا ہے مرد عورت الگ ہو جاتے آپ ان لوگ کبھی بھی نہیں مل سکتے ہاں ایک چانس ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ ہو جاتا ہے کوئی دوسرا مرد اسے نکاح کر لیتا ہے پھر وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ عورت وہاں سے عددت پوری کر کے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے دھیان سے سمجھ یہ حلالہ نہیں ہے یہ جو طریقہ ہے وہ without planning ہے یعنی کہ اگر مرد عورت تیسری طلاق سے جدہ ہوئے ہیں تو without planning وہ عورت نکاح کرے اس کے ساتھ رہنے کے لئے پھر وہ مرد وہ خارج ہو جاتی ہے تو یہ لوگ نکاح کر سکتے ہیں لیکن یہ حلالہ کرنا یہ حرام ہے یہ گناہ ہے یہ لعنتی فعل ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی جل نمبر ایک پیج نمبر چار سو بارہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ لعن المخل اللہ والمخل اللہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے یعنی یہ حلالہ مروضہ جو ہے سوسائٹی میں جو رائج ہے کہ تین طلاق شہورت سیپریٹ ہو گئی اور پھر اس کے بعد مرد نے پلان کیا کہ تم فلا کے ساتھ نکاح کر لو پھر وہ تُس کے ساتھ سو پھر وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور اس کی عدد پوری ہو جائے گی تو میں دوبارہ تم سے نکاح کر لوں گا اگر یہ پلان کر کے کیا جا رہا ہے تو یہ حلالہ ہے اور یہ لعنتی فیل ہے یہ زنہ ہے یہ سوسائٹی میں بہت بڑا لعنتی فیل ہے جو ویل پلان حلالہ کیا جاتا ہے اور قرآن کے اس آیت کا حوالہ دیکھے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں مسکور ہے قرآن میں ایک مجلس میں تین طلاق نہ دی جائے ایک بار میں ایک ہی طلاق دی جائے تو نہ ہی حلالہ مروجہ کی ضرورت پڑے گی نہ ہی علماء میں اختلاف ہوگا اور نہ ہی کبھی بھی پچھتانا پڑے گا کیونکہ تین مہنا سوچنے کے لئے بہت سفیشن مدت ہوتی ہے ایک بار میں تین طلاق ایک مجلس میں تین طلاق یہ ساری پرابلم کی جڑ ہے ایک ساتھ تو پرابلمز اور کمپلیکیشن تب ہی شروع ہوگی ساری پرابلم تب ہی شروع ہوگی اور تین طلاق ایک مجلس میں دی جائے تو وہ تین نافذ ہوتی ہے کہ ایک اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاق گناہ ہے منہ ہے نہیں دینا چاہیے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سب کہہ دیں یہ طلاق ہے بیدر گناہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تین پڑھتی ہے کہ ایک بس اس میں اختلاف ہے تو اگر احسن طریقے سے طلاق دیں گے تو کبھی نہیں پچتانا پڑے گا آپ کو طلاق کے احسن اور طلاق بیدر کا ڈیفرنس سمجھ میں آ گیا اچھی دورہ سے الحمدللہ اب ہم لوگ جانیں گے کہ طلاق کے مطالب کیا کیا برائیاں ہماری اس انڈین سوسائٹی میں رائز ہیں پہلی تو یہی کہ ایک ساتھ تین طلاق دیتے نا طلاق کے مداد خلاف سنت ہے یہ اللہ اور رسول کے احکام کی سریخ خلاف ورزی ہے ایک مجلس میں تین تین طلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت غزبناک ہوئے مذکور ہے سنن انہسائی جل نمبر ایک کتاب و طلاق باب نمبر ون سیون زیرو فائیف حدیث نمبر 3433 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کسی شخص نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین تین طلاق دے ڈالی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور غصے سے فرمانے لگے کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جائے گا اور میں ایک ہمارے درمیان موجود ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلعب کتاب اللہ کہا ہے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کتاب اللہ کے ساتھ کھلوار کہا ہے ایک مجلس میں تین طلاقوں انسٹنٹ ٹرپل طلاق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ کھلوار ہے مزا کے گناہ ہے تلعب کتاب اللہ کے ساتھ ہے کہ پلاننگ سے دلاغ دے کہ ہاں اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو اتنا ٹائم آتے آتے اسے توہر میں ہوتے ہوتے اور اسے جمان نہ کر کے پھر اتنا انتظار کرتے کرتے وہ مطلب دماغ ٹھنڈا ہو چکرے گا پلان ہو چکرے گا ہاں نہیں ٹھیک کہ طلاق دینا ہے اور پھر بھی رجوع کرنے کی گنجائش یہ بتاتی ہے کہ ابھی بھی ریٹورن ہونا باقی ہے تو ایک تو یہ برائی رائج ہے دوسری برائی جو رائج ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق ملتے ہی پہلی طلاق کو یا دوسری شوہر گھر سے نکال دیتا ہے یا تو شوہر کہتا ہے میں نے تمہیں دالاق بول دیا ابھی تک تم گھر سے گئی نہیں یا تو پھر بیوی اتنا انا میں آج آتی ہے اٹھاتی ہے بریف کیس نکالتی ہے وارڈروپ سے کپڑے اور رکھتی ہے بریف کیس میں اور فیلمی سٹائل میں ایک دو تھی ہم یا تو پھر لڑکی کے گھر والے اتنا بگڑ جاتے ہیں وہ آتے ہیں اپنی بیٹی کو لیتے ہیں داماد کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وحضے حکم ہے سورہ تعالیٰ سورہ 95 آت نمبر ایک میں نہ یہ گھر سے نکلیں خود اور نہ تمہیں نکالو تو یہ برائی کو ختم کرنا ہے کہ اگر عورت کو تعالیٰ دی ہے تو عدد وہ شوہر کے گھر میں پوری کرے تاکہ رجوع کے چانسز بہت بڑھ جائیں تیسری جو برائی رائج ہے وہ ہمیں بہت تکلیف پہنچاتی ہے بہت تکلیف پہنچاتی ہے جب ہم کسی طلاق شدہ کو دیکھتے ہیں میرے آگوں سے آسو گرتا ہے یہ سوچ کر کہ جب بھی طلاق دیتے ہیں لوگ تو ایک ہزار الزامات لگا کر چھوڑتے ہیں کتنی برائیاں کتنے ایب اس کے اوپر تھوک دیتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں سر اٹھا کر با عزت رہنے لائق نام بچے جبکہ اللہ تعالیٰ کا اتنا تعقیدی فرمان ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آت نمبر دو سو انتیس میں فامسکہ نبی معروف اور سر نبی معروف ان کے ساتھ ان کو بھلائی کے ساتھ رکو یا حمدگی کے ساتھ اٹھا کرو سیمیلر میسیج ریپیٹ ہوا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آت نمبر دو سو اکتیس میں اور سورہ سورہ نمبر پیسٹ آت نمبر دو میں کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ اچھائی کے ساتھ روکو یعنی رجوع کرنا ہے تو ستانے لیے مت کرو اس کے ساتھ دوسر یہ چیز بہت کامن ہے کہ جب کوئی لوگ الگ ہوتے ہیں تو لڑکی کے گھر والے لڑکے کے اوپر ہزار بہتان لگاتے ہیں اور لڑکے کے گھر والے اور خود شوہر اس کا اپنی بیوی پہ ایک ہزار بہتان لگا دیتا ہے فلا کے ساتھ چکر تھا تو وہ ایسی ہے تو دیتا ہے جتنے ڈیووی سیز ہیں اس میں سے ایٹی پسینٹ ڈیووی سیز ویمن ہیں عورت ہیں 50 پسینٹ ہونا چاہے تھا نا لیکن ایٹی پسینٹ ہے کیونکہ مرد کو پھر بھی دوبارہ نکاح ہو کر لیتا ہے لیکن عورت کے اوپر جو بہت آنت تراشی کی جاتی ہے وہ اپنے دور میں دو دو تین تین چوہروں سے طلاق شدہ سے بھی نکاح کر لیتے تھے کیوں کیوں کی وہ لوگ بہتان لگا کے نہیں چھوڑتے تھے وہ لوگ عمدقی کے ساتھ طلاق دیتے تھے فرسن کے ساتھ طلاق دیتے تھے تو وہاں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی تھی دوسرے مرد کو اس سے نکاح کرنے میں کچھ بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی متعلقہ کا نکاح بہتانی سے ہو جاتا تھا تو یہ بہتان لگا کر چھوڑنا چھوڑ دیں اور اللہ سے ڈریں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن حقیب میں بار بار ہدایات دیتا ہے طلاق کے احکام کے بیچ بیچ میں سورہ بقرآن سورہ نمبر دو آت نمبر دو سو انتیس میں یہ اللہ کی حدے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ ان کو مت کرو یہ اللہ کی حدے ہیں انہیں کرو مت کرو فرمایا سورہ بقرآن سورہ نمبر دو آت نمبر دو سو انتیس میں اور اللہ کی آیات اللہ کے احکام کو مزاق نہ بناو تو اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہے تاقیدی کہ حد میں رہ کے کرو یہ سارے احکام آنا ہے حدود الہی میں رہ کے کرو اور نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھو گے تو یہ برائیاں سسائٹی میں ہمیں اور آپ کو مل کے دور کرنی ہے انشاءاللہ اب ہم لوگ یہ جانیں گے کہ تلاق کا اتنا پروپیگینڈا کیسے ہوا اصل میں کئی مسلم خواتین جو بکی ہوئی ہوتی ہیں بکی ہوئی نام نیہات کے لیے پیسے کے لیے میڈیا میں چلی جاتی ہیں کوٹ کے پاس چلی جاتی ہیں اور لوگوں کو نیگیٹیف پروپیگینڈا کا موقع مل جاتا ہے اب اسے 32 سال پہلے کا ایک کیس آپ کو ریمائنڈ کرائیں گے اگر آپ کو معلوم ہو شاہ بانو کیس سنا ہے شاہ بانو کیس کے بارے میں نام تو سنا آگا شاہ بانو کا شاہ بانو کیس 1985 کا ہے اور شاہ بانو انڈور ایم پی کی ایک 62 سالہ خاتون تھی اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا اور وہ اس نے سپریم کورٹ میں 1978 میں طلاق دیا گیا تھا اس نے 1985 میں سپریم کورٹ میں مقدمہ کر دیا لائف ٹائم مینٹیننس کلیم کر دیا اب یہ آپ کو پتہ نا شریعت کا جو حق میں مینٹیننس کب تک ہے عددہ پیریٹ تک دورانے عددت مینٹیننس ہے نان نفقہ شاہ بانو نے لائف ٹائم مینٹیننس کلیم کر دیا اور کیس جیت گئی سپریم کورٹ کے اس کے فیور میں فیصلہ دے دیا یعنی لائف ٹائم مینٹیننس مسلمانوں کو یہ بات اتنی پریشان کی کہ ان لوگوں نے اتنا سٹرانگ پروٹیسٹ کیا اتنا سٹرانگ پروٹیسٹ کیا کہ گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے کانگریس کی گورنمنٹ تھی راجو گاندھی پرائیم مینسٹر تھے اور گورنمنٹ ہار گئی ان کے دات کھٹے ہو گئے یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو ریورس کیا گیا اور لائف ٹائم مینٹیننس سے واپس اددہ پیریٹ تک مینٹیننس کو محدود کر دیا گیا اور مسلم پرسنل لوگ کو سیف کیا گیا ایک پوائنٹ تو یہ سمجھنے کا ہے کہ شاہ بانو شریعت کے قرآن کے فیصلے کے خلاف کلیم کر رہی ہے سپریم کورٹ میں یعنی اپنا ملی مسئلہ لے کر جا رہی ہے غیر شرعی عدالت میں ایک پوائنٹ تو یہ ہوا دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا تو وہ اپنی شریعت کے تحفظ میں کامیاب ہو گئے شریعت میں جو خلل پڑ رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور پھر ادھا پیرٹ تک مینٹیننس کا رول بن گیا یہ تو تھی شاہ بانو اور ایک ہے آج کی کونسی بانو کونسی بانو سائرہ بانو سائرہ بانو یہ تو مطلب one of the hottest issues ہے آج کے ٹائم میں سائرہ بانو کیس یہ وہی سائرہ بانو ہے جن کے کیس کا verdict آیا ہے ابھی آگسٹ 22nd کو 2017 اسی سائرہ بانو کیس کا verdict ہے سائرہ بانو اترہ خاند کی ایک خاتون ہے جس کے شوہر نے اسے انسٹینٹ ٹرپل طلاق دے دیا 2015 میں اکٹوبر 2015 میں اس نے لاسٹ یر یعنی 2016 میں سپریم کورٹ میں کیس کر دیا ٹرپل طلاق کے اگینسٹ اور وہ کیس جیت گئی آپ کو خوب اچھی طرح پتہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کا کیا verdict آیا ہے سپریم کورٹ کا verdict ہے یہ ٹرپل طلاق unconstitutional ہے illegal ہے ابھی verdict پہ تفصیل سے ہم بات میں جائیں گے پہلے اس point پہ آ جائیں ہم کہ یہ خواتین یہ نام نہاد اور دولت کے لئے بکی ہوئی خواتین یہ جاہل خواتین جو اپنی شرعی معاملے کو غیر شرعی عدالت میں لے کے جاتی ہیں قرآن کے سالف ہونے معاملے کو غیر شرعی عدالت میں لے کے جاتی وہ کیا کرتی ہیں وہ اپنے ایمان کا سودا کرتی ہیں وہ اپنے ایمان کو بے چاہتی ہیں وہ ایمان سے تہی دعوان ہو جاتی ہیں یہ بات ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں اور غیر ذمہ داری سے نہیں کہہ رہے ہیں اللہ سبحان وتعالی فرماتا ہے قرآن حقیم میں سورہ نیسا سورہ نمبر چار آت نمبر پیسٹھ میں پس نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہوتے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں اور آپ ان کے لئے جو فیصلہ کریں اسے دل میں تنگی محسوس کیے بگر خوش دلی کے ساتھ قبول نہ کر لیں اللہ سبحان وتعالی کہہ رہے کہ اللہ اور رسول کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہوتے تو وہ ایمان سے تہی رامن ہے جو اپنے فیصلے لے جاتے غیر شرعی عدالت میں اور وہ منافق بھی ہیں کیونکہ اللہ سبحان وتعالی فرماتے قرآن حکیم میں سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ستار میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعوی تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائے آپ پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا مگر یہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اور جب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تاغود کا انکار کریں یہ منافقین کے لئے فیصلے شیطانوں کے پاس لے جاتے ہیں تاغود کے پاس لے جاتے ہیں ایمان کا تقاضہ تو یہ تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھپن جس نے تاغود کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لیا اس نے مضبوط گڑے کو تھام لیا یعنی پہلے تاغود کا انکار کرنا ہے معبودان باطل کا انکار کرنا ہے غیر شرعی عدالتوں کا انکار کرنا پھر اللہ پر ایمان لانا ہے وہ اصل ایمان ہوگا کیا کبھی غور نہیں کیا کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ پہلے کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود لا الہ پھر کہتے ہیں باطل کا انکار کرنا ہوگا پھر اللہ پر ایمان لائے جائے تو حقیقی ایمان ہوگا تو جو بھی خواتین نام نحات کے لئے اپنے فیصلے غیر شرعی عدالت میں کرانے لے جاتی ہیں وہ تاغود کو تسلیم کر رہی ہیں اور اپنے ایمان کا نقصان کر رہی ہیں تو یہ ورڈکٹ کی طرف جو کی آیا 22nd August 2017 کو ابھی مشکل سے ڈھائی مہین ہوا اس سائرہ بانوں کے کیس میں ورڈکٹ آیا کہ جو جو ججز کی جو کونسٹیوشنل بینچ نے فیصلہ دیا ورڈکٹ دیا کہ یہ انکونسٹیوشنل ہے تین دو کے میجورٹی سے انکونسٹیوشنل کہا کہ یہ instant triple طلاق unconstitutional ہے illegal ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن Chief Justice کھے ہر سمیت Justice نظیر ان دونوں کی رائیتی یہ fundamental right ہے لیکن چونکہ تین ججز اس طرف تے unconstitutional ہے تو triple طلاق کو unconstitutional بتا دیا گیا 22nd August 2017 کو اور گورنمنٹ سے اور بلکہ سپریم کوٹ نے پارلیمنٹ سے یہ ڈیمان کی ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کے مطالق کوئی قانون بنائے ابھی 6 مہینہ unconstitutional رہے گا یہ illegal رہے گا اور 6 مہینے کے اندر کوئی قانون بنانے کی ڈیمان کی ہے سپریم کوٹ نے پارلیمنٹ سے جس دن یہ ورڈ اکٹ آیا اس دن کیسی کیسی نیوز لگی تھی اخباروں میں اور کیا کیا دکھایا نیوز چینل نے آپ نے خوب دیکھا ہوگا کی کسی کی مہینے 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 ملا انصاف کیسی نیوز پیپر نے لگا آیا کی اگست میں ملی دوسری آزادی تو کہیں ہیڈن تھی کہ اینیو ڈان فور مسلم ویمن کہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وکٹری آف ہیومانیٹی اور کریالیٹی خوب کاملہ لوگوں کو پرپیگنڈا کرنے کا اور خوب خوب اڑایا گیا کہ مہیلاؤں کو مسلم مہیلاؤں کے ساتھ انصاف اب کیا گیا ہے اور وہ بہت پریشانتی افسوس صد افسوس کتنی مسلم خواتین نے بھی جہالت میں آ کر اس میں حصہ لیا وہ جاہل ہی ہیں میری نظر میں ام ویری سوری ٹو سی وہ جاہل ہی ہیں وہ چاہے پی ایج ڈی ہیں وہ چاہے ڈاکٹر اور انجینئر ہیں لیکن ان لوگ نے مٹھائی کھائی مٹھائی کھلائی اور بہت خوشی کا اظہار کیا ہاں ہم بہت ویلکم کرتے ہیں سپریم کوٹ کے سورڈ اکٹر اور یہ بہت اچھا ہوا عورت کو تین طلاق سے رہائی مل گئی ہم یہ کیا شو کر رہے ہیں ہم یہ دکھا رہے ہیں ہم اپنی شریعت سے پریشان تھے ارے ہم تھا وہ نہایت برا اور بہت غلط تھا بہت غلط تھا جو میٹائیاں کھلا کے بہت خوشی کا اظہار کیا گیا گویا آزادی مل گئی ان کو اسلامی شریعت اور بیڑیوں سے بہت افسوس ناک تھا اور یہ چل رہا ہے اب بھی آنویر ہیں لوگ یہ ہی وجہ ہے کہ آج ٹرپل تلاق کے مطالق جو پرپیگنڈا ہے اس کی حقیقت کی طرف آج ہندوستان میں ٹرپل تلاق کو جیسا ایشو بنایا جا رہا ہے ایشو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کی چار نکاح اور تین تلاق ہندوستانی سماج کا سب سے بڑا معاشرتی مسئلہ ہے ایسا ہی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے نا کیا واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب ہی تھوڑی در میں آپ کو کلیر ہو جائے گا ڈیوورس ریٹ کی اگر بات کریں تو سینسس 2011 کے مطابق ڈیوورس ریٹ کیا ہے 0.76 پرسنٹ ہندوز میں ہے ڈیوورس ریٹ اور صرف 0.56 پرسنٹ مسئلیم میں ہے ڈیوورس ریٹ یعنی ہم سے زیادہ تو انڈیو طلاق دے رہے رہی بات حالات کی سنگینی کی یہ کتنے سنگین ہے یہ معاملہ ٹپل طلاق کا کیا واقعی یہ اتنا سنگین اور سیریوس ایشو ہے CRDDP کی ایک ریپورٹ ہے CRDDP مطلب Center for Research and Debate in Development Policy یہ ایک non government organization ہے جس نے survey کیا اور اس نے 313 طلاق کے cases کو analyze کیا اور جو figure سامنے آیا وہ کچھ اس طرح تھا مسلم میں جو 313 طلاق ہوئے تھے جس کی analysis کی گئی کیسے کیسے ہوئے اس میں سے 36.2% طلاق احسن طریقے سے ہوئے ہیں سنت طریقے سے حسن یا احسن طریقے سے ہوئے ہیں 36.2% 24.7% طلاق قاضی اور دار زریعے ہوئے 21.1% طلاق کوٹس اور notices کی زریعے ہوئے 16.9% ڈیووز پنچائت پولیس اور اداروں کی زریعے ہوئے صرف 0.3% 0.3% طلاق ٹریپل طلاق کے زریعے ہوئے صرف 0.3 یعنی 1 out of 313 313 طلاق کے کیسیز انیلائز کرنے کے بعد صرف ایک کیس نکلتا ہے جو ٹریپل طلاق کیس زریعے ہوا سنسس 2011 کے مطابق ہندوستان میں متعلق مطلق عورتوں کی تعداد 2 لاک 12 ہزار ہے اور 2 لاک 12 ہزار کا 0.3% کے تناسب سے حساب لگایا جائے تو صرف 700 طلاق کے کیسیز سامنے آئیں گے جو کی ٹریپل طلاق کے زریعے ہوئے صرف 700 پوری کنٹری میں 313 میں صرف کیا یہ رائے کو پہاڑ بنانے کے مترادف نہیں ہے کیا واقعی یہ اتنا serious issue ہے جیسا پروپگیٹ کیا جا رہا ہے میڈیا اور حکومت کے ذریعے اور جو حقیقت ہے اس کو چھپائے اور دبائے اور اگنور کیا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ بیراجان وطن کو اپنے شادیوں ان کو ریلیف نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے لاکھوں ہزاروں لوگ سویسائٹ کر رہے ہیں خودکشی کر رہے ہیں آپ کو پتہ خودکشی کے ریت مرد و خواتین میں بڑھتی جا رہی ہے سنسس 2001 میں جو خودکشی کے cases ریکارڈ کیے گئے وہ تھے 73 602 2012 میں 12 سال کے اندر 95 3335 cases ریکارڈ کیے گئے اتنی ٹیزی سے یہ خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور یہ دھیان رکھئے گا ہم آپ کو یہ وہ والے سویسائٹ کیس نہیں بتا رہے ہیں جو ڈیسیابلیٹی کی وجہ سے بھی ہو اور اگزامیں فیل ہونے کی وجہ سے بھی ہو اس کے علاوہ صرف شادی شدہ مرد و خواتین کے سویسائٹ کیس بتا رہے ہیں ڈینے یعنی ڈیلی نیوز ایک ریپورٹ کے مطابق 55 ہزار سے زیادہ طلاق کے کیس اب ہی بھی پینڈنگ ہیں ملک کی مختلف عدالتوں میں کہیں نہ کہیں یہاں سے ریلیف نہ ملنے کی واجہ سے لوگ سویسائٹ کر رہے ہیں حکومہ تو میٹھے دونوں بزید ہے کھرے کو کھوٹ اور کھوٹے کو کھرہ دکھانے میں کہہ سکتے کہ نہیں ایتنے لوگ سویسائٹ کر رہے ہیں کوئی یشو نہیں ہے ٹریپل طلاق کے تھوڑے سے کیس بیگیسٹ یشو ہم کم تو دو ڈاوڑی یشو ویکی پیڈیا کے مہنے تو 8301 کیان ڈاوڑی ڈاوڑی ڈیت سوئی 2010 میں اس کی وجہ سے جہے اس کی وجہ سے جو موتے ہوئیں وہ اتنی ہوئیں 2010 میں اور جس جو کی 1.4 ویمن پر 1 لیک ویمن ہے اور انڈیا وہ کنٹری ہے جہاں پر ڈاوڑی ڈیت سب سے زیادہ ہوتی ہے نمبر ایک پر ہے جو اس کی وجہ سے ڈاوڑی کی وجہ سے جہے اس کی وجہ سے جو موتے سب سے زیادہ جس ملک میں ہوتی ہے وہ ہے انڈیا ہارورڈ یونیورسٹی سٹیڈی کے مطابق جو کی year 2000 میں کی گئی تھی انڈیا میں 11000 سے 13000 برائٹ ہر سال ماری جاتی ہیں ڈاوڑی کی وجہ سے جو کی 1990 سے کے مقابلے میں 175 فیصد کا انکریمنٹ ہے ڈاوڑی ڈیت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس پر کسی کا فوکس نہیں ہے فوکس اٹ ٹرپل تلاق پر یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے issues چاہیے نا issues بتا رہے ہیں issues بتا رہے ہیں یہ ڈاوڑی ڈیت کے بارے میں کیا اور issues چاہیے تو let's come to the widows ہندوستان ہی وہ country ہے جہاں پہ سب سے زیادہ widows بیوائیں رہتی ہیں سب سے زیادہ بیوائیں ہندوستان میں رہتی ہیں 46 million widows exist in india alone چار کروڑ ساٹھ لاگ بیوائیں ہندوستان میں رہتی ہیں ورندہ ون میں چھ ہزار سے زیادہ بیوائیں رہتی ہیں ورندہ ون میں جس کا دوسرا نام پڑ گیا city of widows i am asking what is the modic government doing for them ان بیواؤ کے لئے موجودہ حکومت کیا کریے ان کی حفاظت ان کی remarriage کا کوئی انتظام ہے ان کے پاس ہاں issue جائیے unemployment کتنا بڑا ہوا ہے post graduate لوگ کہیں رکھشا چلا رہے کہیں بھی مانگ رہے اس پہ کسی کی نظر نہیں جاتی issues چاہیے child marriages کے وطالق کانون بھی بنا ہوا ہے اس کے بعد بھی انڈیا وہ country ہے دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر child marriages سب سے زیادہ ہوتی ہیں بہت زیادہ 8.6 کروڑ child marriages ہوئی 2001 میں ہندوستان میں اور second highest ہے بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ ہوتی second نمبر پر انڈیا میں child marriages سب سے زیادہ ہوتی ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہندوز میں سب سے زیادہ کومن ہے 31.3% خالے ہندوز میں ہوتی ہے اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ child marriages کے لیے اور ڈاوری deaths کے لیے تو قانون بھی آپ کے پاس موجود ہے پھر اس کا implementation اور اس کا عمل اس کا result ندارت کیوں ہے ہاں کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو issues ہیں نکاح شادی اور یہ طلاق یہ issues آپ کے قانون بنانے سے بھی handle نہیں ہوگا می پوائنٹ ہے کہ شادی اور طلاق کے جو handling قانون کے ذریعے کرنے کی سوچ رہا ہے کوئی تو یہ جان لے کہ وہ قانون بنانے سے handle ہونے نہیں ہے یہ کسی بھی community کے ملی مسائل وہ social reform سے handle ہو سکتے ہیں سماجی اصلاحات کی ضرورت ہے تو اس میں awareness پھیلانے کی ضرورت ہے جب ال انگل مجھ کی awareness پھیلائیں گے اور وہ اصلاح کریں گے تو ہی handle ہو سکتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حکومت اور میڈیا سے یہ ہمارا ہمارا ہاپسی معاملہ ہے we will dissolve it we will decide it mutually انشاء اللہ آپ ہم پر چھوڑ دیں ہم لوگ تیہ کر لیں اسے کیسے حل کرنا ہے ہندوستان کے پرائیم منسٹر ناریندر موڈی کہتے ہیں بھارتی ناری کو سرکشا اور نیائے ملے گا ان کی عزت کی جائے گی سممان سرکشا ملے گی جس کی خود کی پتنی کو پتی کی سرکش نہ مل پا رہی ہو وہ بھارتی ناری کو سرکشا دینے کی بات کرے تو یہ جوگ جیسے ہی لگتا ہے یہ موڈی جی کی نظر دیو داستی رچول پر کیوں نے پڑتی کیا وہ دیو داستیاں بھارتی ناری نہیں ہیں یہ رچول کو ابھی بھی جائز کیوں قرار دیا گیا ہے دیو داستیاں بھارتی ناری نہیں ہیں ان کی سرکشا کا کیا ان کی زندگی کا کیا بھارتی پڑتی مار لیں گے کہ نہیں مسلم ویمن اپلیفمنٹ مسلم ویمن اپلیفمنٹ مسلمان خواتین کو تھوڑا اپلیفٹ کیا جائے گا اچھا بیری گوڈ it's my humble request to the present government یہ میری التجاہ ہے موجودہ حکومت سے کہ صرف 7% education ڈیزرویشن دو پھر دیکھو مسلم ویمن اپلیفمنٹ پھر دیکھو کبھی ٹیپل طلاق کو بہانا بنایا جاتا ہے human rights کی آرد میں کی یہ human rights کی خلاف ہے human rights کا violation ہے یہ triple طلاق کیا یہ جائن community یہاں نہیں رہتی ان کے ہاں سلیخ یا سنتھارا جو ریچول ہے کیا یہ human rights کے خلاف نہیں ہے آپ کو پتا ہے سنتھارا سنتھارا کیا ہے نہیں پتا it's nothing but the voluntary fasting till death جائن میں کھانا پینا دیرے دیرے چھوڑ کر موت واقع ہونے تک چھوڑ دیا جاتا ہے موت واقع ہونے تک اس کو کہتے ہیں art of dying اور holy death کہتے ہیں یہ ان کا ritual ہے یہ ان کا custom ہے اور اس سے مانتے ہیں کہ نیرواڑ حاصل ہو جاتا ہے کسی کو جائنز میں ایک community کے custom سے جان جا رہی ہے وہ human rights کا violation نہیں ہے اور triple طلاق human rights کا violation ہے راجستان ہائی کوٹ نے 2015 میں اس ریچول کو سنتھارا یا سلکھنا ریچول کو سویسائیٹ کہہ کر اس پر بین لگا دیا تھا 2015 میں لیکن بعد میں سپریم کوٹ نے اس بین پر اس لگا کر فائنلی بین ہٹا لیا اور اسے پھر سے legalize کر دیا گیا تو کیوں religious freedom ان کے personal law کو سیف کیا جا رہا ہے what about our religious freedom ہم مسلم کی مذہبی آزادی کا کیا ہاں ان کے personal law کو سیف کرتے ہیں اور مسلم personal law کی بات آتی ہے تو uniform civil code uniform civil code کی ڈرک لگا دی جاتی ہے human rights کے نام پر triple طلاق کو بدنام کیا جا رہا ہے alcoholism کے بارے میں کیا سوچتی ہے government اور media اور یہ human rights activist یہ alcoholism یہ شرعہ پینے کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کا قتل ہوتا ہے road accidents کتنے ہی برائی پنپتی ہے rape abuse incest یہ ساری چیزیں حالت شرعہ میں زیادہ ہوتی ہیں human rights کا violation ہو رہا ہے تو یہ شرعہ کیوں بند کرتے human rights کے نام پر لیکن یہ کیسے بند کریں گے انہیں تو انگور کی بیٹی سے زیادہ ہی محبت ہے روز رات میں انگور کی بیٹی کو انہیں ہوتو سے لگانا ہوتا ہے یہ شرعہ بند کیوں کریں گے کیوں کریں گے کبھی ٹرپل طلاق کو نام دیا جاتا ہے نیائے کا مسلم محلاؤں کے ساتھ نیائے کیا گیا نیائے کیا جائے گا اچھا جی جنایت کی ماں کو نیائے کا ملے گا پہلو خان کی بیوی کا انصاف پہ کوئی حق بنتا ہے کی نہیں نجیب کی امی کا انتظار کب ختم ہوگا کیا یہ مسلم یہ جو ریزن دے رہے ہیں جو بھی ٹیپل طلاق کو مدہ بنا کر جو بھی ریزن دے رہے سب جھوٹ ہے بکواس ہے ایکچول ریزن ہے ان کا اسلام و فوبیا یہ ڈڑتے ہیں اسلام سے یہ جانتے اسلام دین الحق ہے اور اس کسی وجہ سے دین الحق غالب نہ آئے اس کو بدنام کیا جاتا ہے اس کی پکچر کو مسک کر دکھائے جاتا ہے تاکہ یہ اس کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو سکے اور حق پریویل نہ کر سکے لیکن انہیں شاید یہ نہیں پتا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کی دوا ہوگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورة 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 نمبر نو آیت نمبر بتیس میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موں کی پھون پس سے بجھا دیں ایسا اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا چاہے وہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتا ہے اور اللہ بیسٹ پلانر ہے تو اسلام کو بدنام کرنے کی جتنی بھی چالے چلے اللہ تعالیٰ اسلام اپنے دین کا نور کا اتمام کر کے رہے گا کر کے رہے گا اب اپنی گفتگو کو تمام کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیں کہ پریزنڈ سیناریو میں ہمارا کیا ریسپانس ہونا چاہیے اور ابھی یہ چھے مئنہ چل رہا ہے جسے پارلیمنٹ سے کامون بنانے لئے مانگ گیا اس کا مشکل سے ڈھائی مئنہ گزر ہے ساڑھے تین مئنہ ابھی باقی ہے تو اس ٹرپل طلاق ورڈکٹ پر ہمارا کیا سٹینڈ ہونا چاہیے دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہم کو اپنی شریعت سے محبت ہونی چاہیے ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ قرآنی شریعت بیسٹ ہے ابھی کافی حقائق ہم آپ کے سامنے لائے چکے ہیں تو ہمارے سٹینڈ یہ ہونا چاہیے یہ ہماری جو شریعت ہے وہ قرآن ہی رہے ہمارے جو ملی مسائل ہیں وہ ہمارا قرآن تیع کرے گا ہمارے نبی کی احادیث کی روشنی میں تیع ہو گا رہی بات اختلافات کی تو وہ ہمارے علماء تیع کریں گے وہ ہمارے علماء تیع کریں گے سب ہی مکتبہ فکر کے علماء کو اکٹھا کر لیں اور ان سے کہیں کہ آپ لوگ یہ decide کریں کہ یہ ٹرپل تلاق یعنی تلاق کے بیدت پر روک کس طرح لگائی جانی ہے کیسے یہ رکھے گا مثال کی طور پر علماء اگر یہ تیع کرتے ہیں کہ جو بھی پنشمنٹ دی جائے گی یہ جرمانہ لگا دیا جائے گا تو سکتا یہ ہینڈل ہو جائے لیکن ہمارے علماء کو decide کرنا چاہیے اور یہ ہم پارلیمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو یہ decide کرنے نہیں دینا چاہتے ہم اس سے بلکل رازی نہیں ہے ہمارا سٹینڈ یہ ہونا چاہیے یہ سیم سٹینڈ ہم نے سیم لے لیا تھا جو سپریم کورٹ کا ورڈک تھا 22 آگست 2017 کو سیم ڈے ہمار رجالا نے بات کی 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 آپ اس ورڈک پر تو ہم نے کر نہیں ہم اس سے رازی نہیں ہیں ہمارے سکولرز decide کریں کہ وہ ٹپل تلاق کو کس طرح ہینڈل کریں اور اس سے کس طرح اس پر روک لگانا چاہیے ہمارے سکولرز تائے کریں نہ کہ لیجسلیچر اور نہ کہ سپریم کورٹ یہ سیم سٹین پرنٹ ہوا تھا میرا عمر رجالا 23 آگست 2017 کو پرنٹ ہوا تھا اس دن اگر کچھ لوگ نے دیکھا بھی ہوگا تو تحفظ شریعت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کام میں لگ نہ ہوگا ہمیں شریعت کو اپنی نفس پر نفس کرنا ہوگا اپنی آنا پر نفس کرنا ہوگا اور سوسائٹی تک لے جانا ہوگا اور اگر ہم شریعت کا تحفظ کرتے ہیں تو ultimately شریعت ہمارا تحفظ کرے گی کیونکہ شریعت ہے ہی ہمارے تحفظ کے لئے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا شاہ بانو کیس میں ہم نے دیکھ لیا نا مسلمان نے اتحاد کے مظاہرہ کیا شریعت کا حفاظ ہوگیا شریعت محفوظ ہوگئی پھر سے موقع ہے اب ساڑھے تین میں نام واقعہ ہم ایکٹیو یہ کام کریں کی متحد ہو جائیں اور ہم کہ ہمیں کوئی اپنی شریعت کے خلاف کوئی قانون اپنے سر پہ نہیں چاہیے کیونکہ انڈین کانسٹیوشن کا آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہندوستان میں رہ رہا ہے کوئی بھی سٹیزن کسی بھی مذہب راضی نہیں ہے اگر ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں تو انشاء اللہ ہم اپنی شریعت کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے بس ایک اعلان کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہی پر تمام کریں گے تین تین جگہ اللہ نے فرمایا سورہ نام سورہ نمبر سکس آیہ نمبر سورہ یوسف سورہ نمبر ٹویل آیہ نمبر فورٹی اور سکسٹی سیون ان الحکم الا لیلہ حکم دینے کا حق قانون سازی کا حق اللہ کے لاوہ کسی کو بھی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے بھاکر دعوان الحمد لیلہ رب العالم جزا اللہ خیرہ سسٹر آج آپ نے بہت سی اہم باتیں بتائیں ہماری شریعت سے متعلق اور جسے میں بتا کر ہمیں اویر کیا اللہ آپ کو بہت ساری جزائے خیر دے آپ کو عجرزیم سے نواز دے اور ساتھ ساتھ میں آپ تمام خواتین کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے پیشنس اور سنسیارٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری باتوں کو قرآن کے احکام کو ہماری شریعت کو بخوبی سمجھا اور سنا اور امید ہے کہ اس سے ہماری سوسائٹی میں بہت جلد انشاءاللہ ان قلاب آئے گا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان میں اکثر و بیشتر مسلمان اس حقیقت سے ناشنا ہیں انہیں اپنی شریعت کا علم نہیں قرآن کے حکام کا علم نہیں اور کسی وجہ سے ہم مسلمان آج اپنے پرسنل لاؤز کے لئے جو ریشیری اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑ رہا ہے آج ہم مسلمانوں کو یعنی جس اللہ تعالی نے جو یہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج آج اس نے ہم خواتین کے لئے اتنے ہمارے تحفظ کے لئے اتنے پیارے پیارے احکام بنائے ہیں اسلام ہی وہ واحد دین ہیں جس نے عورتوں کو وہ مقام عطا کیا جو نہ کوئی ریلیجن نہ کوئی گورنمنٹ دے سکتی ہے اور نہ کبھی دے سکے گی اور جو نارے لگائے جاتے ہیں ویمن فریڈم کے ویمن رائٹس کے اور ویمن اپلیپمنٹ کے وہ ان چمچماتے پرچموں کی حقیقت کیا ہے یہ ہم بخو بھی جانتے ہیں آج مسلمان آج مسلمانوں نے اللہ کے مطلب اتنا زیادہ ہم غافل ہیں کہ ہماری شریعت کا مزاق بنایا جا رہا ہے اللہ کے حکم کی خلاف برزی ہو رہی ہے لیکن ہمیں کچھ خبر نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے نہ ہمارے اوپر کچھ اثر ہو رہا ہے اور ہمارا حال تو تو آج ہم خواتین کا اہم فریضہ ہے کہ ہمیں اپنی شریعت خاص طور پر خواتین سے ریلیٹڈ سارے احقام بخوبی پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی سوسائٹی میں آویرنس لاسکے تیرے عمل سے ہے تیرا پریشان ہونا ورنہ مشکل نہیں مشکل آسا ہونا سارے عالم ہوں خدائی تیری اے مسلمان اگر تُو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا اب وقت ہے موس اویٹڈ سیشن کا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں کوششن آنسر سیشن کی لہٰذا میں درخواست کرتی ہوں مسسس اسمہ شم صاحبہ سے کہ ممائک پر آئیں اور ہماری سسٹرز کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیں بہن کا سوال ہے کیا حالت حیز اور حالت حمل میں طلاق دی جائے تو پڑ جائے تو پڑ جاتی ہے اگر ہاں تو حالت حمل میں حیز تو ہوتا نہیں ہے تو طلاق کی عددت کیا ہے سوال ہے کیا حالت حیز اور حالت حمل یعنی پریگنسی میں طلاق دی جائے تو پڑ جاتی ہے اور پریگنسی میں حیز تو ہوتا نہیں ہے تو طلاق کی عددت کیا ہوگی جہاں تک حالت حمل میں طلاق کی بات ہے تو اس میں سب سکولرز کے نزدیک جمع ہے اس بات پر کہ حالت حمل میں یعنی پریگنسی میں طلاق جائے تو طلاق نافذ ہو جاتی ہے اگر پریگنسی ظاہر ہو چکی ہے تو پریگنسی ظاہر ہو چکی ہے تو طلاق پڑ جائے گی نافذ ہو جائے گی اور اس کی جو عددت ہوگی وہ وضائے حمل ہوگی جب جب ڈیلیوری ہوگی تو عددت پوری ہو جائے اور چاہے کے حالت میں طلاق ہو جاتی ہے اور وہ طلاق کی عددت ہے پورا وضائے حمل جب بھی وضائے حمل ہو جائے وہ طلاق پڑ جاتی ہے اور عددت پوری ہو جاتی ہے جس کا ذکر قرآن حقیم میں سور طلاق سور 65 آیت نمبر 4 میں ہے کہ جو پریگننٹ کی جو وہ عددت ہے وہ وضائے حمل ہے تو اس لئے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حالت حمل میں طلاق پڑ جاتی ہے اور وضائے حمل یعنی delivery اس کی عددت ہے پریگنٹ پر پر کی حالت حیز میں طلاق پڑتی ہے کی نہیں اس میں سکولرز کا ڈیفرنس اوپینیون ہے چارو آئیمہ چارو جو ایمہ ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد احمد امام شاوی یہ چارو کے نزدیک حالت حیز میں طلاق دی جائے تو طلاق نافذ ہو جاتی ہے طلاق نافذ ہو جاتی ہے پڑ جاتی ہے لیکن ابن تیمیہ اور ابن قیم الجوزی رحمت اللہ ان کے نزدیک حالت سکولرز بھی ابن عسیمین ہو گئے شیخ بن باز ہو گئے وہ ابن تیمیہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ حالت حیز میں طلاق دی جائے تو طلاق نہیں پڑتی لیکن ایمہ اربا کہتے ہیں کہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے گناہ ہے غلط ہے لیکن نافذ ہو جاتی ہے اس کے لئے کی ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس سے گہر رجوع کر لے جب وہ حیز سے پاک ہو جائے تو حالت توہر میں اسے طلاق دے بغیر انٹرکوز کرے تو اس حدیث نافذ ہی نہیں ہوتی کیونکہ توہر میں ہاں طلاق دینا چاہیے اس لئے توہر میں ہی نافذ ہوگی اور حالت حیز میں نافذ نہیں ہوگی دونوں ٹائپ کے سکولرز کا نام کے ساتھ آپ کے سامنے بھی رکھ دیا ہے باقی سمجھنا آپ کے خود ذمہ داری کیونکہ ہم کوئی نائی فقی ہے اور نہ کوئی مفتی ہے تو ہم اپنی زبان سے اتنا ہی کہنا پسند کرتے ہیں کہ اگلا سوال ہے سوال کیا گیا ہے اگر ایک عورت اپنے شوہر کو طلاق دینا چاہتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے اسے کیا کرنا چاہیے بہن یہ جو لفظ طلاق دینا ہے یہ خاص ہے قوام شوہر کو شوہر کے لئے یہ اتھارٹی ہے کہ وہ طلاق دے لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہیں پال لیجے گا کہ عورت کے پاس الگ ہونے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے جیسے کچھ لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مرد کو طلاق کا حق دے دیا ہے اور عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا مطلب اسے سبجوگیٹ کیا ایسا بلکل نہیں ہے دیکھئے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا اس کے پیچھے بہت وجوہر ہیں ابھی وقت بہت زیادہ ہو رہے صرف اتنا ہی آپ سے کہیں کہ عورت جذباتی ہوتی ہے بہت شورٹ ایمپٹ بھی ہوتی ہے بہت جلوازی میں فیصلے لے لیتی ہے تو اگر طلاق کا حق عورت کو بھی دے دیا جاتا تو وہ بہت ممکن ہے چھوٹی چھوٹی بات خلا کا راستہ اس کے پاس ہے اگر عورت اپنے شوہر سے راضی نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے وہ اپنے طلاق کو کسی بھی شرعہ کوٹ سے خلا کے عرضی دے کر اپنے شوہر سے سیپریشن لے سکتی ہے تو خلا کا اپشن اس کے پاس بھی ہے ایسا نہیں کہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے وہ خلا لے سکتی ہے تو اس لئے عورت کو چاہئے کہ وہ کسی شرعہ عدالت میں خلا کی عرضی دے اور وہاں سے خلا لے کر اپنے شوہر سے سیپریٹ ہو جائے کمیٹ ہے جواب آپ کو مل گیا ہوگا گئی تو یہ تلاق بیدرد ہے تو یہ ریو کیبل ہے کی نہیں اب دیکھیں اس میں بھی ہم نے گفتو کے درمیان بھی کہا تھا آپ سے کہ تین تلاق کو تین مانا جائے یا ایک اس میں علماء کا اختلاف ہے پریویس کوئیشن میں جو سکولرز کا نام لیا سیم سکولرز کے ایم ای اربا کے نزدیک ایک بار میں تین تلاق دی جائے تو وہ تین کی تین پڑ جاتی ہے تین نافذ ہو جاتی ہے یعنی ایر ریو کیبل ہو جاتی ہے جب تیسری تلاق ماننے تو ایر ریو کیبل ماننے گے نا پہلی تلاق ریو کیبل ہوتی ہے پہلی رجوع ہوتی ہے اور وہ ایر ریو کیبل نون ڈی ٹرن ڈی ورس ہوتا ہے لیکن ابن تیمیہ اور ابن قییم الجوزی اور مارڈن ڈی سکولرز یہ مانتے ہیں کہ تین کیا تین سو بھی تلاق ایک بار میں دیا جائے تو وہ ایک ہی تلاق پڑتی ہے اور وہ ریو کیبل رہتی ہے تو یہ علماء میں اختلاف ہو گئے یہاں پر تین کا تین مطلب اور ابن تیمیہ اور ابن قییم الجوزی اور ابن واز اور ابن حسیمین یہ کہہ رہے ہیں کہ تین کی ایک ہی پڑتی ہے اور وہ ریو کیبل رہتی ہے کیونکہ ایک تلاق مانی جائے گی دو ریو رہے گی تین مانی جائے گی تو کسی کے نزدیک بھی ریو کیبل ہے تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے نیکس قیشن ہے ووٹس ایپ جیسے شوشل لیٹ ورکنگ پر طلاق فورورٹ کرنا کیا مانا جائے گا ان کو سوال ہے ووٹس ایپ جیسے پر طلاق دینا اس کی حیثیت کیا ہے کیا مانا جائے گا دیکھیں طلاق کیلئے لفظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے اگر خط کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے کسی بھی ریٹن فارم میں اگر طلاق دیا جائے اور اس میں شوہر کا ارادہ سیریسلی طلاق دینے کا ہی ہے تو طلاق نافذ ہو جاتی ہے سکولرز کے نزدیک طلاق دینے کا ارادہ ہے تو طلاق نافذ ہو جائے گی لیکن اگر بیوی کو ستانا پریشان کرنا اور تھوڑا سا چھیڑنا اور ستانا مقصد ہے وٹس ایپ کر دیا کہ i divorce you تو پھر طلاق نہیں کسی بھی خط ریٹن فارم میں بھی ہو تو بھی نافذ ہو جائے گی لیکن انٹینشن یہ نہیں ہوگا تو طلاق نافذ نہیں ہوگی اگر سکولرز جزاک اللہ خیرہ امید ہے آپ سبھی کو اپنے سوالوں کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا مل گیا